حکومت کے سخت معاشی فیصلوں سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب عوام کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں آئیم ایف سے قرض کی منظوری کے بعد اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا اور معیشت کو کس حد تک سنبھالا ملے گا دیکھئے حکومت کا مستقبل تو مانے نہیں رکھتا آپ عوام کے اور اس غریب آدمی کے مستقبل کی بات کیجئے جو کہ پندرہ سے بیس ہزار رپے مہینے ترخواہ لیتا ہے یا بھاگ دوڑ کر کے کما لیتا ہے اس کا مستقبل کیا ہے حکومت میں جو لوگ ہیں ان کا مستقبل سیف ہے سیکیور ہے ان کے مستقبل کو کیا ہے پاکستان میں حالات خراب ہوں گے پاکستان سے باہر چلے جائیں گے یہی تو ہمارے سیاسی نظام کی خوبی ہے کہ جو لوگ پاور پوزیشن پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے اپنا ایک سیف ہیون اپنے لیے دوسرے ملکوں میں کریئٹ کیا ہوا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی کومیٹمنٹ ڈاؤٹ فول ہے پاکستان میں اپریل میں گورنمنٹ چینج ہوئی تھی نا اپریل کے میڈل سے لے کر آج تک جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پاکستان کی سیاست اور معاشرت میں دو ایسے رجحانات اُبھرنا شروع ہوئے ہیں اگر وہ بڑھتے رہے تو اس کے نتائج پاکستان کی معاشرتی ہم اہنگی اور سیاسی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور وہ پہلا رجحان ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہوپلسنس ایک ناومیدی عام آدمی کے لیول پہ آپ کو وائلنٹ رییکشن اس لیے نظر نہیں آتا کہ ناومیدی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا کوئی ہم تبدیل نہیں کر سکتے جو صاحبان اقتدار اور اقتدار ہیں وہ حکومت کا بھی مزاق اڑاتے ہیں نظام کا بھی مزاق اڑاتے ہیں عام آدمی کا تو مزاق اڑاتے ہی ہیں اور اگر یہی پیسے پچھلی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت ہوتی ہے اور اس نے بڑھائے ہوتے تو کیا مفتہ اسمائیل پرائم منسٹر شہباز شریف اور پی ایم ایل این کا رد عمل وہی ہوتا جس رد عمل کا اظہار انہوں نے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کیا ہے تو یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں سچ اور اصول کوئی چیز نہیں ہے بلکہ مجھے کیا سوٹ کرتی ہے تو ایک تو پاکستان میں تینڈنسی ہے عام آدمی کے لیول ناومیدی کہ ہمارا مستقبل کوچھ نہیں ہے دوسری تینڈنسی جو پاکستان میں اس وقت بننا شروع ہو گئی ہے اپریل کے بعد سے اس کو ہم کہتے ہیں ایلینیشن سیاسی عدم وابستگی سیاسی عدم وابستگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کا لگاؤ سیاسی اور معاشرتی نظام سے کم ہو جاتا ہے لہٰذا اگر وہ اعتجاج نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے حق میں ہے بلکہ وہ اتنا ناومید ہو گیا ہے کہ کل کو اگر اس سیاسی نظام کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو عام آدمی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا جو ہے وہ نہیں ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈران کو سیچویشن کو سمجھنا چاہیے ذاتی انا اور ذاتی فائدوں سے ایک طرف رکھ کے عوام کی طرف توجہ دیں اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے نزدیک یہ بے معنی ہوگا کہ شہباز شریف پرائیم منسٹر ہے یا کوئی اور پرائیم منسٹر ہے ہم اس تقسیم سے بے معنی ہمارے عودے بے معنی ہو جائیں گے ہمارا نظام جو ہے وہ بس اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح اور بہت سے افریقہ کے ممالک میں چلتا رہا ہے عوام سیاست سے مایوس ہو چکے ہیں